ہی دوستو اسلام علیکم تو یہ میرا نیو چینل ہے گلف بیجنس یعنی گلف میں کیسے بیجنس کر سکتے ہیں بیجنس میں سارا ہے اردو اندی میں میں ڈیٹیل بتاؤں گا ابھی یہ دیکھیں لائن سے یہ ساپ خالی ہے اس کے بعد یہ ساپ خالی ہے اور یہ ساپ خالی ہے آپ اس کو کتنے میں خرید سکتے ہیں کتنے میں لے سکتے ہیں سارا ڈیٹیل میں دوں گا ابھی یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے واشروم بغیرہ سب ہے یعنی جب واشروم ملے گا تو قرائے تھوڑا زیادہ ہوگا تو ساری ڈیٹیل کے لیے میرے چینل پہ آئیے گلف بیجنس کر کے تو آپ اس پہ وزیٹ کر کے سارا گلف میں کیسے بیجنس کرتے ہیں سارا آئیڈیا لے سکتے ہیں ہنکیو دوستو ہنکیو دوستو السلام علیکم تو دوستو اس وقت جو ہے میں یہاں پر آیا ہوں عربی کے گاؤں میں آپ پھینچے دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے اور یہاں پر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ گاڑی میری ہے تو ایک یادگار میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں کی مطلب بھی اس وجہ سے کیونکہ اس وقت میں بہت زیادہ ٹینسن میں ہوں اور گھر جانے کے جو ہے پوری تیاری کر رہا ہوں کی بھاگوں گا انڈیا اور دل کو بہت مائل کر رہا ہوں ادھر امرات کے اندر کی میرا دل لگے دل لگے پر دل لگ نہیں رہا ہے اور بولا ہے کی چلو انڈیا یعنی ساری چیزیں چھوڑ کے جاب مل لے ایک جگہ لگ بھگ اچھی پچاس ساٹھ ہزار دیرام کی پچاس ساٹھ ہزار انڈیا کی لیکن دل بولا ہے میں اس سے بول دیا کی نہیں میں جا رہا ہوں انڈیا ابھی انڈیا جاؤں گا عید باد آؤں گا تو دیکھا جائے گا اللہ مالک ہے تو ابھی یہاں پہ نماز پڑھنے آیا تھا تھوڑا دل کو سکون کرنے کے لیے میں کا ایک ویڈیو بنا لوں یادکار کیونکہ کبھی اچھا دن آئے گا کبھی برا دن آئے گا وقت آتا رہتا ہے تو ابھی یہاں پہ نماز پڑھا ہوں اور مسجد وضو کھانا بھی کھلا مل گیا ہے تو امام صاحب کا ادھر گھر ہے یہ امام صاحب کا گھر ہے تو ابھی تو سمجھ لو اچھا دن چلنا ہے میرا ابھی دیکھو گاڑی پاس میں ہے لائسنس ہے امراض کی آئیڈی ہے کمپنی کی طرف سے پوری چھوٹ ملی ہے کہ جاؤ تمہارا جو دل کرو یعنی ارباب بھی کمپنی کی جو ہے چھوٹ دی ہیں کہ جاؤ جو تمہارا دل کرے جہاں من کے جاؤ کوئی مطلب روک ٹوک نہیں ہے پر یہ دل جو ہے دل میں جب بھوت پکل لیتا ہے گھر کا نہیں انڈیا کا ساری کھیتی باڑی ساری چیزیں یاد آتی ہے کہ آرہ اسے کریں یہ کریں پوکھرا وغیرہ جتنا اگری کلچر کا ہے اپنا گاؤں اپنا گاؤں یاد آتا ہے تو چلیئے میں اسی محلم گھوم رہا تھا یہاں پر بہت سانتی رہتے ہیں کیونکہ عربی گاؤں میں کوئی آتا ہوتا نہیں ہے اور کوئی اپجیکسن بھی نہیں ہے کیوں یہاں بیٹھے ہو کیا ہے کوئی کچھ بولے گا نہیں کیونکہ کسی کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے تو چلیئے میں گاڑی میں آپ کو تھوڑا سا ان کا گاؤں گھوماؤں گا اور یہاں کا جو ہے کیونکہ یہاں کی دکان وغیرہ دکھاؤں گا کیسی عربی کے گاؤں کی دکان ہوتی ہے تو کو ٹینسن میں تھا میں سوچا لاؤ ابھی بھائی سے بات کیا گھر پر تو کوئی ویڈیو نہیں بھیج رہا ہے گھر سے کی تم کو گھر کی یاد آنے لگتی ہے تو اسی لیے تو ابھی تو میں دکھا رہا ہوں گاؤں آپ کو دکھاؤں بہرحال یہ اچھا دن تھا اس کی بھی ایک کیپچر کر کے ویڈیو میں یوٹیوب میں ڈال دوں گا پھر آنے والے دو سال میں ایک سال میں اللہ جانے کون کہاں پہنچے گا تو بہرحال یہ تھوٹی تھی کلیب تھی آپ لوگوں سے سیر کر رہا ہوں اور چلیے آپ کو عربی کے گاؤں کی جو ہے ویڈیو میں دکھاتا ہوں عربی کے گاؤں میں انڈین لوگ دکان کھول کے بہت اچھا پیسہ کماتے ہیں وہ سامنے آپ گاؤں دیکھ سکتے ہیں وہ پورا عربی کا گھر ہے تو چلیے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو لے کر چلتا ہوں اور یہ ہے گریب لوگوں کا کپڑا دینے کے لیے اس میں گریب بچوں گریب جو ان کا کپڑا نکلتا ہے یہ گریب ملک میں جاتا ہے تو یہاں پہ کئی ان کی سوسائٹی ہیں تو یہاں پہ آپ ایسے کسی مانگنے والے کو پیسہ نہیں دے سکتے یہاں پہ سب سسٹم یہاں پہ دو کمپنیاں چلتی ہیں ایک ایتی سلات ہے اور ایک دو ہوتی ہے تو دو سیم بہت مسہور ہیں اور یہ جی سی بی کی دیکھئے جو ہے کام کر رہے ہیں جی سی بی اپنی ہوتی ہے اپنی لاکھیں یہاں پہ گھنٹے پر پیچھے چلاتے ہیں اور اس وقت پورا روڈ پہ کام چلا ہے تو اس کو سیدھے سیدھے جو اپنی دیسی بھاسا میں کھڑنجا بولتے ہیں تو کھڑنجا لگ رہا ہے پورا سائیڈ میں جو ہے سارا کیونکہ یہ ابھی نیا جو ہے ایریا ہے تو نیا منطقہ بولتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اترہ سے سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو بہت اسٹیگل کرنا پڑتا ہے پریوار کو چھوڑ کر یہاں پر آ کر جو ہے آدمی پھر کام کرنا تو بہت محنت کا کام یہ ہے اللہ کا سکر ادا کرتا رہے جو ہے اوپر والے کا کی مطلب ہم کو بہت اچھا ہے اس میں دیا ہے ہمیں تو بہت آرام ہے تب جا کر سکون ملتا ہے تو ونہ بیچارے بہت دو دو سال ڈھائی ڈھائی سال فیملی چھوڑ کے پردیس میں رہنا یہ بہت مشکل کام ہے تو سامنے بس رکھی ہوئی ہے اسکول کی بس تو اسی لئے میں جو ہے لفٹ میں گھما دے رہا ہوں گاڑی کیونکہ جب بس رک جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ آپ کراس نہیں کر سکتے یہاں کا قانون ہے ونہ آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا ہر بس اسکولی بس میں کیمرہ لگا ہوتا ہے تو آپ خجور میں اس وقت جو ہے بہر آنے لگے ہیں یعنی پھول ہمارے یو پی میں بہر بولتے ہیں یعنی پھول آنے لگے خجور میں عام میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سنناٹا رہتا ہے عربی کے گاؤں میں بلکل سنناٹا میں یہی میرے بگل میں رہتا ہے تو میں چلا آتا ہوں اور آج کل موڈ میرا بہت ڈسٹرپ چلا آتا ہے تو اس وجہ سے میں یہی چلا آیا کہ چلو وہیں بیٹھتے ہیں وہیں نماز وغیرہ پڑھ کے اور مججد کے پاس ہوتل وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں چائے لے کے اپنا پیتے جو ہیں وہیں پہ اپنا ٹائم پاس کریں گے تو میں ابھی ایک بیک موڈ بنا لوگوں کو دکھا دوں کی مطلب عربی کے گاؤں کی دکان کیسی ہوتی ہے تو یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں اب دیرے دیرے جو ہے یہاں پہ گرمی اسٹارٹ ہو گئی ہے پھر کچھ دینوں کے بعد دوپہر کو کام الاؤڈ نہیں ہوگا یعنی بارہ بہت تک کام کی پرمیسن رہے گی اس کے بعد جو ہے بند ہو جائے گا کام پھر سام کو اسٹارٹنگ ہوگی تو یہ سائیڈ میں کچھلا وغیرہ کا ڈببہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زیادہ صفائی ہے تو صفائی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سائیڈ دکان ہے اس سائیڈ جو ہے یہاں پہ گاؤں کی دکان رائٹ سائیڈ میں تو میں راستہ تھوڑا سے جو ہے گڑڑڑ آ گیا تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ پورے ایریے کی بیچ میں کہیں دکان ہوتی ہے مسجد کے پاس اور وہ کال کر دیں گے تو وہ جو ہے لا کر پہنچا دیتے ہیں سامان یہ بھی سویدہ ہوتی ہے ایک سائیڈ والے کو رکھے رہتے ہیں ڈیلیوری کے پرپس پہ تو وہ اپنا جو ہے گھر نمبر سے اپنا جا کر پہنچا دیتا ہے یہ بہت آسانی ہوئی تھی تو اس کا چارج وغیرہ بھی بقالہ جو کیرانے والے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور اور ویسا کوئی یعنی سیلون وغیرہ کا کام ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں بال وغیرہ بنواتے ہیں وہی پہ سائیڈ میں آپ خجور دیکھ سکتے ہیں کیسے یہاں پر خجور ہوتی ہے اور جب خجور پھلتی ہے تو بہت آرام سے آپ توڑ کر کھا سکتے ہیں مطلب کوئی عربی بولتے نہیں کہ مطلب مت توڑ یہ منع نہیں کرتے ہیں اور بہت آرام سے آپ توڑ کے بلکل پکی پکے خجور کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب آ چکا ہے یہ سامنے جو ہے رائٹ سائیڈ میں ساری دکانیں ہیں تو زیادہ دکان نہیں ہوتی ہے مسکل سے بیس پندرہ بیس دس کسی کسی ایریے میں دس ہوتی ہے کسی کسی ایریے میں پندرہ ہوتی ہے کیونکہ پھر اس کے بعد ساپنگ مال میں ہو جاتا ہے بڑے بڑے ساپنگ مال بھی بنے ہوتے ہیں کچھ دوری پہ چار پانچ کلیو میٹر پر ایک بڑا ساپنگ مال ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے اپنا وہ کرتے ہیں اس عربی کے پاس دیکھیں ناؤ تھی بوٹ یہ مشلی کے بہت سوکین ہوتے ہیں مشلی ماننے کے ان کے بہت سوکین ہوتے ہیں یہ اپنی گاڑی میں جو ہے پیچھے لگا لیں گے تو اپنا ناؤ لے کر ہم اندر پر جاتے ہیں اور یہ ان کا بہت پرانا سوکین ہے یعنی باپ دادا سے جو ہے مشلی یہ لوگ بہت پہلے تھے مارتے ہیں تو دوستو یہ سامنے دیکھیں جہاں پر ٹاور آپ کو دیکھے گا عربی کے گاؤں میں تو سمجھ جائے گا کہ وہیں پہ مطلب اسی کے آس پاس دکان ہوتی ہے یہ داہینے سائیڈ میں پوری دکان لائن سے یہ دیکھیں یہ بقالہ ہے تو یہی سے ہم کچھ سامان لیں گے اور آپ کو اندر کی دکان دکھائیں گے اور آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ساری دکانیں ہیں تو آپ میرے نئے چینل پہ جائیے گل بیجنس پہ اور یہ سب دکانوں کا کراہ ہے میں بتاؤں گا کتنا کراہ ہے اور کیسے کیسے پروسس ہوتا ہے کھولنے کیا یہ لائن سے آپ دکان دیکھ سکتے ہیں ابھی اس ایریے میں بالکل کھالی دکان ہے تو ابھی جو ہے اچھا رہتا ہے آپ جگہ لوکیشن دیکھ کر جلدی سے دکان کھول سکتے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں یہ بکالے میں اور یہ بکالہ جو ہے کرانہ اسٹور ہے سپر مارکٹ اس کو عربی میں بکالہ بولتے ہیں اور یہ لائن سے دیکھیں تین گاڑی کھڑی ہے دو سائیکل ہے ڈیلیوری کے لیے اور ایک موٹر بائیک ہے تو چلیے اندر چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کئی سی دکان ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے یہ سپر مارکٹ ہے چھوٹی اسی بلکل اور یہ سامنے جو ہے اربی لوگوں کا گھر ہے تو چلیے میں مارکٹ میں اندر چلتا ہوں اور دکان کے اندر کچھ سل لیتے ہیں تو اس کو بکالہ بولتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ جو ہے اس کو بکالہ بولتے ہیں سلام علیکم دوست لیچی والا جیوز دے دو لیچی والا نیئے تو دوستو یہاں پہ کرکورے وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے بکالے پہ کیونکہ عربی لوگ کے بچے جو ہے زیادہ تر آتے ہیں اور وہ یہ سب چیزیں بہت خریدتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سائیڈ میں ریک بنا کر جو ہے سارا سامان لکھا ہوا ہے اور یہ ڈبے کے بیچ میں سے دیکھیں کس طرح سے کاٹ کر جو ہے بنائے ہوئے ہیں موسیقی 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 ہے تو دوستو یہاں پہ دو تین دیرہم کا جو ہے دو دیرہم کا جوس ہے اور یہ بکالے میں سامان تھوڑا مہنگا ملتا ہے کیونکہ اربی لوگ کے ایریا رہتا ہے اور جیسے اربی کسٹمر ہوتے ہیں لوکل بہت کم ہوتے ہیں تو دوستو اس وقت ہم بلکل خالی گھوم رہے ہیں ایک یادگار ایک ویڈیو بنی ہے یہ بھی اس وقت دندم پھری رہے ہیں کوئی کام دھام نہیں ہے کمپنی سے جاب چھوڑ چھوڑ دیئے ہیں تو آپ لوگ کی کیا رائے ہیں اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے گھر جانا چاہیے تو جو بھی رائے ہیں آپ لوگوں کی کمنٹ باکس میں کریے میسج کریے اور رائے دیجئے کیونکہ پردیس میں جو رہتا ہے وہ پردیس والوں کا درد جانتا ہے کہ وہ کیسے جو ہے پریوار گھر کو چھوڑ کر پردیس میں رہتے ہیں اور جو انڈیا میں ہے ان کو اتنا احساس نہیں ہوگا لیکن جو پردیس میں رہتے ہیں ان کو جو ہے ساری چیزیں معلوم ہوں گے کہ جب موڈ جو ہے گھومتا ہے گھر کے لیے پھر رکنا جو ہے ناممکن ہو جاتا ہے تو تھنکی دوستو